ہلو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اس ویڈیو میں ہم کورپرٹ اکاؤنٹنگ کا اگزامنیشن پیڈن سمجھنے کی کوشش کریں گے کورپرٹ اکاؤنٹنگ میں ٹوٹل پانچ یونٹس آپ کی ہیں اپنا سلیبس داؤنلوڈ کریں ہیں سول کی ویب سائٹ سے کچھ کچھ پروویزن آپ کے سلیبس سے ایکسکلوڈ کرے گئے ہیں جو کہ آپ کے سلیبس میں لکھے ہوئے ہیں ہر یونٹ میں تو ایک بار وہ ضرور سے دیکھ لیجئے گا یونٹ ون کا جو ہے بیس مانکس کا آئے گا یونٹ تھری کیش فلو والا دس مانکس کا آئے گا اس کے علاوہ جو یونٹ ٹو ہے فور ہے اور فائد ہے اس میں سے پندرہ پندرہ مانکس کے کوششن آئیں گے ہر ایک کوششن میں آپ کے انٹرنل چوائس رہے گی اور جو انٹرنل چوائس والا کوششن رہے گا وہ اسی یونٹ میں سے رہے گا لائک سپوز کرو کوششن نمبر ون ہے جس میں اکاؤنٹنگ فور شیئر کیپیٹل انڈ ڈیبینچر سے تو اس میں بیس مانکس کا کوششن آگیا اور الڈرنیٹ میں جو کوششن آئے گا وہ بھی بیس مانکس کا ہوگا اور اس میں جو کانٹینٹ آئے گا وہ یونٹ ون میں سے ہی آئے گا اسی طرح سے یونٹ ٹو، تھری، فور، فائیف کو فالو کرے جائے گا اور سیونٹی فائیف مانکس کا آپ کا پیپر آئے گا یا تو پورا پیپر انگلیش میں کرو یا پورا پیپر ہندی میں کرو کچھ سپیسیفک گائیڈ لائن سے یونٹ وائس آپ اس کا سکرین چھوٹ لے سکتے ہو یہ یونٹ ون کی ہے اور پھر یونٹ ٹو، تھری کی ہے یونٹ فور اور فائیف کی ہے ٹھیک ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا اگزامینیشن پیٹن ایک بار تھوڑا سا دوبارہ سے آپ انسٹرکشن دیکھ لیجئے سمپل کیلکولیڈر الاؤڈ ہیں ورکنگ نوٹس آپ کو بنانا سرور رہی ہیں سو دیکھ ٹیچر کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے جو نیومیریکل سولف کرے ہیں وہ کس بیسس پر کیے ہیں ٹھیک ہے تھیوری کوشن جو ہوں گے اس میں اس کا آنسر بلکل ٹو دا پوائنٹ دینا ہے سارے کوشن آپ کو اٹیمٹ کرنے ہیں کوشن نمبر ون کے آپ کا جو ہے اے پارٹ اس میں کچھ ڈیٹا گیون ہے پیڈ اپ کیپٹل گیون ہے کمپنیز کا جس کے اندر کچھ شیئرز فولی پیڈ اپ ہیں اور کچھ پارٹلی پیڈ اپ ہیں ٹھیک ہے جو ایک لاکھ ساٹھ ہزار شیئر ہیں وہ دس روپے کے حسابتے ہیں لیکن سیون پائنٹ فائیف دیرو شیئر جو ہیں وہ پیڈ اپ ہیں اس کے علاوہ کچھ سیکیورٹی پریمیم میں اکاؤنٹ ہے کچھ پروفیٹن لوس اکاؤنٹ کا ہے کچھ جنرل لیزرف کا اماؤنٹ دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ پانس لاکھ بیس ہزار آپ کو کیپیٹل ریڈیمشن جزرف میں رکھنے ہیں اس کے علاوہ چوبیس لاکھ بارہ پرسن جو پارشلی کنورٹ کنورٹیبل ڈیبینچرز تھے وہ سو روپے کے حساب سے ہیں جس میں سے بیس پرسن ڈیبینچر جو ہیں وہ ایکوٹی شیئر میں کنورٹ ہو سکتے ہیں دس روپے کے حساب سے جو کی فولی پیڈ اپ ہوں گے ایک جون دو دار بائس کو اس کے علاوہ ایک اپریل دو دار بائس کو کمپنی نے ڈیسائیڈ کرا کہ جو پارشلی پیڈ ایکوٹی شیئر ہیں ان کو فولی پیڈ میں کنورٹ کر دیا جائے اور اس کو کنورٹ کرنے کے لئے بونس ایشو کیا جائے اور فولی پیڈ اپ بونس شیئر ایشو کرے جائے to the holder of فولی پیڈ اپ شیئر جن کے پاس فولی پیڈ اپ شیئر ہے ان کو بونس ایشو کرے جائے by the way of بونس شیئر تو آپ کو اس میں کیلکولیٹ کرنا ہے amount of bonus کتنا amount of bonus کمپنی کو ایشو کرنا ہوگا یہ 6 ماہ سا کوشن ہے کوشن نمبر 1 کا A پارٹ کوشن نمبر 1 کا B پارٹ ہے اس کے اندر ہے کہ آتما لیمیٹڈ جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ 26-15% پریفرنس شیئر کو 100 روپے کے حساب سے ہم ریڈیم کریں گے 10% پریمیم میں ان کے پاس جنرل ریزرف کا ماؤنٹ ہے سیکرورٹی پریمیم کا اماؤنٹ اتنا ہے انویسمنٹ جس کی فیش ویڈی 4 لاکھ ہے اس کا اماؤنٹ 8 لاکھ ہے 40% جو ہے انویسمنٹ ہے وہ 150% پر سوڑ ہوا اگر نیو ایکٹی شیئر جو ہے وہ ایشو کرے جائیں 25% پریمیم پر اور منیوم جنرل ریزرف 2 لاکھ روپے رکھا جائے تو آپ کو کیا نکالنا ہے calculate the minimum number of ایکٹی شیئر کم سے کم کتنے number of ایکٹی شیئر ایشو ہوں گے 10 روپے کے حساب سے جس کے وجہ سے آپ redemption کر پاؤ گے for the purpose of redemption and amount required کتنا amount آپ کو capital redemption reserve میں ڈالنے کی ضرورت ہے تو یہ 6 ماکس میں آپ کو calculate کرنا ہے پہلا پارٹ اس کا 8 ماکس کا ہے دوسرا پارٹ 6 ماکس کا ہے تیسرا پارٹ کیا ہے ایک اپریل 2018 کو پرماتما لیمیٹیڈ نے 100 option دیئے اپنے 2100 employees کو 240 روپے پہ جس کی market price 360 ہے ویسٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ 31 مارچ 2020 ہے اور ایکسرسائز ڈیٹ جو ہے ان options کی وہ 31 مارچ 2022 ہے پہلے سال کے ختم ہوتے 100 employees چھوڑ چکے ہیں کمپنی کو اور دوسرے سال ختم ہوتے ہوتے 80 employees اور چھوڑ چکے ہیں اور تیسرے سال ختم ہوتے ہوتے 192 employees اور چھوڑ چکے ہیں تو کمپنی نے کمپنی نے یہ دیکھا کہ صرف 1700 employees نے اپنا جو option ہے وہ ایکسرسائز کیا 17 مارچ 2022 کو اور face value جو ہے equity share کی 10 روپے پر share کے ساب سے آپ کو expenses نکالنے ہیں ہر سال کے fair value method سے اور آپ کو value of option option کی value نکالنے ہیں جو option forfeit کرے گا ہے assume کرنا ہے کہ market price پر share 360 روپے کی ہے 31 مارچ کو ہر سال تو یہ 6-8 مارچ کا question آپ لوگوں کا آیا ہے question number A کا C part ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو آپ کے question ہو گا ہے وہ A part 6 ماسک ہو گیا B part 6 ماسک ہو گیا اور C part 8 ماسک ہو گیا تو 20 ماسک ہو گیا unit 1 میں سے اس کے علاوہ جو alternate question ہے اس کے اندر ہمارا پاس ایک detail کیون ہے جو کمپنی انہوں نے کچھ اپنی کمپنی کی ڈیٹیل دیئے preference شیئر ہو گیا equity شیئر ہو گیا security premium ہو گیا general reserve ہو گیا یا اور بھی کچھ چیزیں ہیں capital redemption reserve اور بھی کچھ چیزیں یہاں پہ گھیون ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ بول رہا ہے کہ 1 April 2022 کمپنی نے کچھ decision لیے اپنا 8 لاکھ equity شیئر کو buy back کرنا ہے company 50 روپے جو کی 125% face value کی اور دوسری چیز انہوں نے decide کری کہ preference share کو redeem کر دیتے ہیں 10% پہ تیسری چیز انہوں نے decide کری کہ investment in own debenture اس کو ہم cancel کر دیں اور debenture کو redeem 5% premium پہ اور debenture redemption reserve investment جو ہوگی 20% face value سے زیادہ بھی realize ہوگی اس کے بعد company نے issue کر دیے تین fully paid equity share 10% روپے کے حساب سے اور اس کو issue کرنے کے لئے bonus کا استعمال کیا bonus share issue کرے ان لوگ نے اور 5% equity share holder کو یہ بونس share issue کرے company desire to have minimum reduction in free reserve company کا کم سے کم reduction company کرنا چاہتی تا اب آپ کو calculate کرنا necessary general entries نکال لی آپ کو ہر part کے لیے اور آپ کو bonus share calculate کرنا ہے تو یہ 3 decision جو لیے گئے ہیں ہر decision کے اندر general entries کیا رہیں گی وہ آپ کو نکال لی اور بون share calculate کرنا اس طرح سے question number 1 ہمارا ختم ہو جاتا alternate part میں بھی numerical آیا full question number 2 question number 2 کے اندر دوستو کسی firm کی detail آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ کسی رہے اس کے علاوہ نیچے given ہے 1 April 2021 dividend 2 سال 2 سال dividend 2019 20 21 21 2022 dividend 20% equity dividend include for which no accounting effect has yet been given جس کے لئے accounting treatment अभी تک نہیں कर ا board of director company के उनकी recommendation है वो यह है कि general reserve में 5% transfer करो और minimum required amount जो debenture redemption reserve में transfer करना हो करो जो कि companies act के according होता है assume करना आपको कि corporate tax 25% का होगा और आपको क्या-kia चीज़े इसके इसके अलावा आपको reserve and surplus का calculation भी दिखाना है तो total आपका 15 mark question होगा question number 2 इसके बाद alternate question 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 2 तो unit 2 की theory बहुत important है theoretical question के अंदर आपको theoretical भी है और basic difference लिखना है सिर्फ एक internal dividend और final dividend reserve and reserve fund book building and reverse book building quoted investment and unquoted investment तो एक difference बताना है 4 है 6 mark होगी तक third part है इसका operating cycle क्या होती है और participating preference share क्या होते है आपको दो marks का ही question D part इसका है कि item of income or expenditure is to be disclosed separately in the financial statement जो income or expenditure के item financial statement में अलग से disclose करी जाती है as per companies act according of its amount exceed rupees 1% of the revenue from operation of rupees 10 लाग whichever is comment इस statement पर आपको comment करना कि यह पास सही है या घलत है तो यह D part है एक marks का इसके लवब E part है E part में बोल रहा है कि companies act के अंदर free reserve जो होते है इसके अंदर security premium account include नहीं होता इसके उपर comment करिए फिर F पार्ट में बोल रहा है कि financial statement जो होती हर company की उसमे cash flow statement include रहता एस पर companies comment करिए G पार्ट में बोल रहा है कि figure appearing in financial statement as पर companies may be rounded off जो companies X के according जो अगर आपका turnover 100 करोट से ज़ादा है तो figures जो आती है company के financial statement में उसको round off करा जाता हाँ या ना पर comment करिए एच पार्ट में है कि भारत तुशार limited provide you the following आपको आपको you are required to compute the operating cycle operating cycle निकालने और आपको बताना है जीजन के साथ कि वेदर the following should be disclosed as current asset और non-current asset और current liabilities और non-current liabilities कुछी जब provision दी गई है आपको बताना है कि यह current liabilities है यह current asset non-current asset या फिर non-current liabilities क्या क्या provision नमबर वन पर W एक customer was expected realism date 30 April तो यह क्या है asset है liabilities current non-current क्या है वो आपको बता लाए नमबर two X है जो कि customer है जिसका पेमेंट डेट 30 June 2023 तो यह तीन माक्स का हो गया इस तरह से question number two हमारा खतम हुआ जिसमें alternative part के अदर पर आप बोल सकते हो theory और प्रोविजन सी आप से पूची गई है बढ़ते हैं अपने question number three की तरफ पर cash flow वाला है एक आपको trial balance दिया हुआ होगा balance sheet बैलन sheet दी गई होगी और उसके साथ कुछ adjustment दिये गए है आपको अभी दिखाता हूँ में क्या adjustment है क्या balance sheet है आपको net cash flow निकालना है from operating activities after tax to be disclosed in the book आपको cash flow statement निकालना है सिर्फ operating activities वाला जो की books में disclose करा जाएगा विसामने यह है दो years की आप इस balance sheet में जितने भी details है वो देख सकते हो balance sheet के अलावा आप लोगों के पास other adjustment भी है जो आप यह देख सकते हो like dividend कितना pay करागा और dividend के अंदर interim dividend include machine की depreciation कितने में बैची गई additional machine कितने में purchase करी गई और इसके प्रिफरेंश रिडीम करेगा प्रीमियम के उपर और business जो है वाई लिमिटिट का वो पर चेस करेगा दो लाग 40,000 का जिसके बद्दे में fully paid equity share issue करेगा 20% प्रीमियम पर और asset के हैं उसके अंदर investment है operating activities से जो की 10 marks का है question number 3 इन भी है इसमें जिसमें tax की वगर रिकी detail है और alternate part में जो इसके साथ question है इसमें भी एक आपको balance sheet given है balance sheet गिवए है और इसमें आपको cash flow निकालना है investing और financing activities से ये भी balance sheet है लबख लबख जो alternate choice वाला question है इसके अंदर जो adjustment और balance sheet है वो सेम है बस आपको इसमें operating activities ना निकालके investing भी निकालनी है और financing activities निकालनी है ठेके और alternate वाले के दो part है एक तो no marks में आपको ये करना है اور اس کے ساتھ ایک ماکس کا اور پارٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا جاتا ہوں ایک تو پہلے آپ یہ بیلن شیٹ پورا دیکھ لو اور نیچے ایڈیسمنٹ وہی والی ہیں جو اس کے پہلے والے کوشن میں جی ہیں لیکن جو چوائس والے کوشن میں جی ہیں بی پارٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اگر اوپر والے کوشن میں نیٹ کیش فیلو جو ہوتا ہے فرم اوپریٹنگ ایکٹیوٹیز وہ اوپریٹنگ ایکٹیوٹیز بیفور ٹیکس چھتیس لاکھ چیلیز دارے تو نیٹ کیلو نیٹ کیش فیلو فرم اوپریٹنگ ایکٹیوٹیز آفٹر ٹیکس کتنا ہوگا یہ آپ کو اس میں نکالنا ہے تو دس ماکس کا اس طرح سے کوشن نمبر تھری ہمارا پورا ہو گیا ہے پڑھتے ہیں کوشن نمبر فور کی طرف کوشن نمبر فور کے اندر شینا لیمیٹیڈ ایک کمپنی ہے اس کا یہاں پہ بیلنس شیٹ کا کچھ ڈیٹیل گیون ہے جس میں ایکٹی شیر ہے پریفرنش شیر ہے جنرل ریزرگ ہے پینل اکاؤنٹ ہے ستڑی ریزرگ ہے ڈیبینچرز وغیرہ ہیں اور بھی ایمپورٹن جو پرویزن سورتی ہیں جو پرٹیکلوس ہوتے ہیں بیلنس شیٹ کے وہ گیون ہیں اس کے علاوہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائر تو ایبزورپشن سے پہلے شینا لیمیٹیڈ نے ڈیسائیڈ کر رہا کی وہ ڈیویڈنٹ پے کریں گے پانچ پرسن کے حساب سے اس کے بعد بزنیس جو ہے شینا لیمیٹیڈ کا وہ ٹیک آور کر لیا بھارت لیمیٹیڈ نے کچھ ٹرمز تھی ہیں وہ ٹرمز کون کون تھی ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیجئے ٹرمز کچھ اس طرح سے ہیں کہ کچھ ٹینجیبل ایسیڈ ہیں پچاس پرسنٹ وہ سو پرسنٹ زیادہ ویلیو بے بیجے گا ہے اور کچھ پچاس پرسنٹ کی ٹینجیبل ایسیڈ ہیں جو بیس پرسنٹ کم ویلیو بے بیجے گا ہے گوڈویل شینا لیمیٹیڈ کی اتنی ہے جی دیا ہوا ہے انویسمنٹ ہے جو کی ٹیک آور ہو گا ہے دس پرسنٹ بک ویلیو سے دس پرسنٹ کم ہے اور ٹرےڈ ریسیویڈ ہو گا جو کی ٹرےڈ ریسیویڈ آر ٹیک آور ایڈ بک ویلیو سبجیکٹ و این آلوانس آف دس پرسنٹ دس پرسنٹ آلوانس بھی ملا ٹرےڈ ریسیویڈ کو اور وہ بک ویلیو پر ٹیک آور ہوئے ٹرےڈ پیابل جو ہتا ہے وہ ٹیک آور کر لیا جس کے اکورڈنگ پانچ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ہوا اور ان ریکارڈڈ لون لائیابیلٹی جتی ایک لارک چوون ہزار کی وہ ڈسچارج کرتی بھارت لیمیٹیڈ نے اس کے علاوہ پرچیس کنسیڈریشن جو تھا بھارت لیمیٹیڈ کا وہ اگری ہوا ایس فولوز اگری کس کناہ سے ہوا آپ دیکھ لیجیے ایکوٹی شیئر فولی پیڈ اپ سوری ڈی بینچر جو ہیں چودہ پرسنٹ فولی پیڈ اپ ایشو کرے گا ہے بھارت لیمیٹیڈ میں ایٹ نائنٹی سکس از ان سفیشن تو ڈسٹارج دس پرسنٹ ڈی بینچر ایشو کرے گا ہے اور اس کے علاوہ کچھ فولی پیڈ اپ ڈی ایشو آف سچ این اماؤنٹ اف فولی پیڈ اپ تین پرسنٹ پریفرنش شیئر ایٹ ایکسو پچیس پرسن ایڈ سفیشن تو ڈسٹارج ایٹ پرسنٹ پریفرنش شیئر ان سینے لیمیٹیڈ پریفرنش شیئر کو ڈسٹارج کرنے کے لیے جو پریفرنش شیئر ہے وہ ایشو کرے گا ہے اور جو لیکوڈیشن ایکسپینس تھی شیئرین لیمیٹیڈ کی وہ بھارت لیمیٹیڈ نے ریمبرز کرے چاریز ہزار روپی تک اور جو ایکچوال ایکسپینس تھی وہ چھپن ہزار چارت ہوتے اب آپ کو کیا کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کو کیلکولیشن دکھانی ہے اور ڈسٹارج دکھانا ہے پرچیس کنسٹیٹریشن کا جو کی نو مارکس میں ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم بڑھتے ہیں اس کے بھی پارٹ پہ جنرل اینٹریز بتانی ہے کچھ پرویزن دی گئی ہیں پاس تر نیسری جنرل اینٹریز آف نیم لیمیٹیڈ یہ کنورجن آف آٹھ لاکھ فولی پیڈ اپ ایککوڈی شیئر آف روپیز دس ایچ این سٹاک ان کا کنورجن ہو گیا اس کے اوپر آپ کو جنرل اینٹریز دینی ہے ٹھیک ہے کنسولیڈیشن سٹاک لاکھ فولی پیڈ اپ ایککوڈی شیئر آف روپیز 2.5 ایچ سب ڈیویجن آف 40 لاکھ یہ سب چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ کو جنرل اینٹریز کرنی ہیں جو کی چھے ماسک آئے بی پارٹ کوشن نمبر تھری ہمارا آپ پہ ختم ہو گیا اب کوشن نمبر تھری کا الڈرنیٹ والا اپشن بھی دیکھ لیتے ہیں ایک پرٹیکولر فرم ہے اس کا کچھ اور اس کے اندر کچھ پرویزن ہیں کی ایککوڈی شیئر جو کنورٹ کر دیے گا سیم نمبر ایککوڈی شیئر میں پانس روپے کے حساب تے جو کی ڈھائی روپے کے حساب تے پیڈ اپ تے پریفرین شیئر جو کنورٹ کر دیے گا چھ پرٹسن چلے گے پاندرہ پرٹسن پے اور باقی میسٹر اے جو ہیں جو کی دس پرٹسن فرس دیبنجر تے ان کے پاس ایکسو ساٹھ روپے کے حساب تے اور دس پرٹسن سیکنڈ سیکنڈ ڈیبنجر تے ایکسو چالیس کے حساب تے اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیٹیل جہاں پہ گیون ہے اور بھی پرویزن ہے پوائنٹ نمبر تھری میں اور آپ کو اس میں کیلکولیٹ کرنا ہے ریکنسٹرکشن اکاؤنٹ تو ریکنسٹرکشن اکاؤنٹ بارہ مارکس میں آیا ہے الڈرنیٹ میں اور تین مارکس میں آپ کو بتانا ہے کی اکاؤنٹ اسٹینڈ ٹھوٹین اور اکاؤنٹ اسٹینڈ ٹھوٹین میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہ اس طرح سے کوشن نمبر تھری ہمارا ختم ہو جائے گا کوشن نمبر فور سوری اب آتی ہے کوشن نمبر فائیو کوشن نمبر فائیو کا ان لوگوں میں ہر سال اور لاؤس کو اگنور کرو اور ایس لیمیٹیٹ ایک لاغ بیس ہزار اکار ہوگا ایس لیمیٹیٹ میں ایک جولائی دو دار اکیس کو اپریل دو دار اکیس کو کریڈٹ بیرن جو تا پین ایک اکاؤنٹ کا آٹ لاکھ تھا اور جنرل لیزر کا ہوتا اکتیس لاکھ ستر ہزار اس کے لاغ اکتیس ہزار دو دار اکیس کو ایس لیمیٹیٹ نے ڈیس آٹ اور ڈیویڈن پی کر دی بیس پرسن اکوٹی شیئر فور دا فرس یر دو دار بیس اکیس کے سارے جو ڈیویڈن ہوتے اپنے پین اکاؤنٹ بک میں اور پھر دوسری چیزیں ہیں کی ایس کی 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 تھی کتنے میں ورث اب اس کی کتنی ویلیو بارہ بارہ لاکھ ویلیو اور اٹھائیس لاکھ ویلیو ہے لینڈ اینڈ بلڈنگ کی باقی دوسرے ایس کی ویلیو کتنی تھی وہ اس میں گیون ہے ای یہ آپ کو نکال لیا جو آپ کو بیلنس شیٹ میں ایس لیمیٹ کی بیان ہوگا اور اس کی سب سی پندرہ ماں سا کوششن ہے جس میں آپ کو اکاؤنٹ انگ فور ہولڈنگ کمپنیز میں سے آیا ہے اس کا جو الڈرنیٹ کوششن ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں الڈرنیٹ کوششن ہے اگین سیم بیلنس شیٹ اس میں گیون ہے سیم چیزیں ہیں سیم بیلنس شیٹ ہے اور کچھ پرویزن ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو سیم چیز کرے گا اس کے علاوہ پریفرنش شیئر ہوگا دیوڈ پی کر اس کے لیو سب چیز اس میں گیون ہے اور بھی پرویزن سیم ہی ہے پسیلے اکوڈ کوششن کے اکوڈنگ آپ کو اس میں منوری انٹریس کلکولیٹ کرنا ہے کانٹرول اور بیلنس اف کنسولی پینل اکاؤنٹ بنانا ہے تو یہ کوششن آیا ہے دوستو آپ کا کورپیٹ اکاؤنٹنگ کا تو آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ